بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خریصے ہوں گے ناظرین میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں جو فیمس ٹک ٹوک سٹار ہیں جنت مرزا انہوں نے ایک ایکٹ ایک حرکت ایسی کر دی تھی کہ جس کے وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور ایک جو سپیسفی کمیونٹی ہے ہماری جو کبر کرسچن کمیونٹی ہے وہ جنت مرزا کے اگینسٹ ہو گئی تھی اور انہوں نے جنت مرزا کے خلاف ایف آئیے میں اپلیکشن بھی دی تھی کہ ان کے خلاف کارروائی کیجئے اور بلکہ ان کے اپنے فینس بھی جنت مرزا کے خلاف ہو گئے تھے اچھا وہ ویڈیو کیا تھی وہ خبر کیا تھی وہ میں مختصر بتا کے آپ کو نیچے اس کا ڈکسٹرپشن میں اس کا لنک بھی مینچن کر دوں گا اس ویڈیو کا اور اس ویڈیو کا اینڈ میں بھی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ جنت مرزا نے ایک جو مسیحی برادری کا ایک جو سائن ہوتا ہے سلیپ کا نشان اس کو اپنی پینٹ پر لٹکایا تھا اور جس کو جہاں وہ اس مسیحی برادری نے ایک توہین سمجھا تھا تو پھر ان کے خلاف اپلیکشن درس کی گئے تھی اچھا اب اس اپلیکشن کو لے کر اس ویڈیو کو لے کر جنت مرزا کے رسپونس کا بہت زیادہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ جنت مرزا کا اس پر ریکشن کیا آتا ہے مطلب کوئی معذرت کرتی ہیں یا نہیں کرتی تو فائنلی جیس چیز کا انتظار تھا وہ آج پوری ہوئی ہے اور جنت مرزا نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے اس ویڈیو میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک جسٹیفیکشن بھی دی ہے اور انہوں نے معذرت بھی کی ہے اپنی کرسٹین کمیونٹی سے بھی اپنے فین سے بھی اس جسٹیفیکشن کے اکارڈنگ کیا ہے وہ میں نیچے ساتھ میں ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی میں اٹیچ کر دوں گا وہ آپ آگے چل کے ویڈیو میں سن بھی سکتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کو ایک پی آر آفر ہوتی ہے پی آر آپ سمجھتے ہیں وہ خیر انہوں نے ویڈیو میں بھی تایا کہ یہ جتنے بھی سٹارز ہوتے ہیں چونکہ ان کا فین فولنگ کافی زیادہ ہوتی ہے تو وہ پی آر کے طور پر نا وہ پروڈکس کی جو ہے وہ مشہوری کرتے ہیں ساتھ الفتوں میں آپ کو سمجھا دوں تو ان کو ایک پی آر کا ایک آفر آئی کہ آپ یہ جو چین ہے اس کو پہنیں اور پھر اس کے ساتھ ویڈیو بنائیں تو ظاہر ہے ان کی وہ جو پروڈکٹ ہے وہ ایک جو سلیپ کا نشان ہے وہ زیادہ حصیل ہوگا لیکن جنت مرزا نے اس کو گلے میں اگر پہنتی ہیں یا کچھ اور پہنتی تو انہوں نے اس چیز کو بہتا نہیں کیا انہوں نے اپنی پینٹ کے ساتھ لٹکا لیا اور جس چیز کو پھر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا اور مسیحی برادری نے بھی اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا اور ان کے جو اپنے فینز ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا اب اس پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر معذرت کی ہے اور معذرت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان سے انجانے میں ہوا ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ مطلب ایسا کرنے سے ان کو جو ہے وہ اتنا زیادہ سٹرکٹ ریاکشن جو ہے فیس کرنا پڑے گا اس چیز پر بہت ساری جو ڈیفرن سلیبرٹیز ہیں ان کے بھی سٹیٹمنٹس آئیں اور بشرا انساری آپ کو پتہ ایک فیمس پاکستان کی ایکٹریس ہیں بڑا ان کا نام ہے بڑی اچھی انہوں نے ایکٹنگ کی ہے اپنے دور میں ڈراما اس میں بلکہ ابھی بھی وہ ایکٹنگ کرتی ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کومنٹ کیا ان کی پوسٹ کے نیچے اور وہ کومنٹ کیا وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں پھر اس کے ریپلائے میں جنت مرزا نے بھی جو ہے وہ ایک بڑا لمبا چوڑا ایک میسیج لکھا تو یہ جو انہوں نے خیر ایک رونک لگائی ہوئی ہے انسٹاگرام پر بھی اچھا بشرا انساری لکھتی ہیں کہ ایک دور فٹے مو تو بنتا ہے ان جاہل سٹارز پر افسوس اسلام کا پتہ ناکسی اور ریلیجن کا یہ بشرا انساری کہہ رہی ہیں کہ مطلب ان پر دور فٹے مو تو بنتا ہے اچھا اب اس کے ریپلائے میں جنت مرزا نے جو ہے وہ ایک ریپلائے کیا ہے بڑا لمبا چوڑا انہوں نے اپنی انسٹاگرام کی پوسٹ پر بھی لگایا ہے اور اس ریپلائے میں جنت مرزا کیا کہتی ہیں میں آپ کو وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں جنت مرزا کہتی ہیں کہ دس اس نوٹ اوکی اٹھال پلیز ڈو نوٹ جج اینیوان بیفور نوائنگ اینیتھنگ اممہ جی اممہ جی اممہ جی آنٹی بشرا اوہو یار یہ تو بڑا گلت کہہ دیا اب تو میرا خیال ہے کہ جنگ چھڑ جائے گی بشرا انساری کو اممہ بھی کہہ دیا اور آنٹی بھی کہہ دیا تو کیا بنے گا جنت مرزا کا اب میرا خیال ہے کہ بشرا انساری جنت مرزا جو بھی کہہ لیتی اس پر اس کو جو ہے وہ معافی مل سکتی تھی لیکن جو بشرا انساری کو انہوں نے اممہ جی کہہ دیا ہے اور پھر آنٹی کہہ دیا ہے میرا خیال ہے کہ اب جنت مرزا کی خیر نہیں ہے خیر آگے میں بتاتا ہوں اچھا کیا کہتی ہے جنت مرزا I respect you a lot but you can't defame anyone without knowing the facts اسلام کی بات آپ کیسے کر سکتی ہیں آنٹی پھر آنٹی کہہ دیا ہے آپ کوئی تبلیغی جماعت نہیں چلا رہی آپ بھی سنگنگ کرتی ہیں ڈانس کرتی ہیں ایوارڈ شوز پہ ڈانس پرفارمنس آپ نے کیے لیکن آج دوسروں پہ تنقید واہ آج احساس ہوا واقعی آپ کے پاس دل نہیں ہے میں بس اتنا کہوں گی کسی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانک لیں کبھی کسی پہ لانت اور کبھی کسی کو بدعا کہ اللہ کرے تو مر جائے کہ اب جنت مرزا نے ان کے ریسپونس میں ایک بڑا لمبا چوڑا انہوں نے ایک میسیز بھی لکھا ہے انسٹاگرام پہ آپ ان کے ایک آنٹ پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب یہ جو کلیش ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کو بہت زیادہ کوئی طول نہیں پکڑنے چاہیے کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے تھوڑا سینسٹیو معاملہ ہے یہ ریلیجیس میٹرز ہیں اور خاص طور پر ریلیجیس میٹرز پہ اتنی زیادہ ڈسکیشن نہیں ہونی چاہیے ہمارا مقصد صرف اس پوائنٹ آف یو کو ہائلٹ کرنا تھا اس ایشیو کو کہ ایسا جو انہوں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے اب میں نے ویڈیوز بنائی میرے سمیت اور بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی اور پھر اس پر جنت مرزا کو ایٹلیسٹ ریلائز ہو گیا کہ یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے یہ غلط حرکت کی ہے تو ایٹلیسٹ انہوں نے ایٹ دی اینڈ معافی مانگ لی تو میرا خیال ہے کہ یہی بہتر ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی اب کرسچن کمیونٹی بھی میرا خیال دل بڑا کرے گی اور وہ جو اپلیکیشن ہے اس سے وڈرا کر لے گی اور ان کو معاف کر دے گی تو میڈل جو سلوشن ہوتا ہے میڈل وے جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے مرید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اثار ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بالا ایکن کے بٹن کو پریس کر لیں اگلی ویڈیو تاکلی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ جب میں نے ویڈیوز اپلوڈ کھی تو مجھے کومنٹ سیکشن سے پتا چلا کہ اس میں ایک کروس کا سائن ہے جو کہ کریشنز کا ہوتا ہے اور ساتھ بٹر فلائز تھی تو میں نے فالن سے ساری ویڈیوز ریلیٹ گئے میں نے انسٹرگرام پر سب سے معافی مانگی کہ میں نے بلکل اندازہ نہیں تا میری کبھی بھی انٹینشن یہ نہیں رہی کہ میں کسی بھی ریلیجن یا کسی بھی انسان کو ہرٹ کروں اور میں اپنی گلتی مانتی ہوں میں ایکسپٹ کرتی ہوں اور میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جائے میری گلتی ہے میں معافی مانگتی ہوں اور آپ سب مجھے معاف کر دیں گے میری وجہ سے اگر کسی کی دل ازاری ہوئی ہے تو پلیز اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہ رکھے گا میری کبھی بھی یہ انٹینشن نہیں تھی